اسلام علیکم میرے بورٹ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور اب میں آگئی ہوں اپنے پلانٹنگ کی طرف اپنے گارڈنگ کی طرف جو کہ بہت زیادہ ظہری تھا کافی مجھے لوس ہوا ہے میری کافی چیزیں خراب ہوئی ہیں جو میں صحیح سے کیر نہیں کر سکی تب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دوں جو میں نے کریلے کا پودر لگایا تھا بیج لگایا تھے تو اس کا یہ بیل اس طریقے سے کافی گھنا ہو چکا ہے اور کافی اچھا ریزلٹ مجھے اس کا مل رہا ہے بس یہ ہے کہ نیچے سے تھوڑے بہت پتے اس کے اس طرح سے ڈرائے ہو گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ پر یہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے میں نے ابھی اس پہ کوئی شیڈی کوئی بھی ایسا نہیں لگایا ہے کہ میں کوئی کپڑا یا کوئی ایسا نیٹ وغیرہ لگا دوں کہ تھوڑی کم دھوپ اس کو جائے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہے تو آپ ضرور اس کو لگائیے دیکھیں آپ کا پودر تھوڑا سا بچ جائے ابھی فیلال میرے پاس آویلیبل نہیں ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے ایریے میں رکھا ہے جہاں بہت تیز دھوپ نہ آئے لیکن پھر بھی دیکھیں یہ اس طرح سے بڑھنے ان کے پتوں کی ہوئی بھی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ ایک نیچرل بھی ہوتا ہے اس کو میں نے بس اس طرح سے کلین وغیرہ کر دیا تھا اس کی جو ڈیمیج تھے پتے سوکھے ویتے ہٹا کے اور بھی مزید دو گملوں میں میں نے لگایا تھا تو وہ بھی بہت اچھا گروہ کر رہے تھے لیکن اس کو میں نے کسی بھی ڈوری سے باندھا نہیں تھا تو وہ زمین پر ہی بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ ٹائم نہیں ہو رہا تھا میرے پاس ان سب چیزوں کا تو یہ دیکھیں آپ اس میں اتنی تیزی سے جوائن ہو جاتے ہیں ایک دوسری کی سپورٹ لے لیتے ہیں بڑھنے کے لیے اس کو پہلے میں نے ان سب سے ہٹایا ہے دونوں پلانٹ کو جو دونوں چھوٹے پوٹ میں میرے تھے اس کے بعد اس کو بھی میں نے ان کے ساتھ رکھ کر اور یہ دیکھیں اس طرح سے اتنے لمبے ہو گئے تو وہ نیچے گر کر بڑھ رہا تھے ان کو بھی سپورٹ کے لیے پھر میں نے ایک ڈوری لے لی تھی بلیک کلر کی تو اسی سے میں نے اس کو فیلہ دیوار سے کیل لگا کے اور کچھ نے کچھ سپورٹ دے کر اس کو میں نے بان دیا ہے میں دکھاتے ہوں آپ کو کس طریقے سے پہلے میں اس کی صفائی کر لوں اب گوڑی بھی اس میں نہیں کی تھی میں نے گوڑی بھی کر کے اور میں اس میں پانی دے دوں گی تو میرا یہ والا کام تو کمپلٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو ایسا ایسا دوسرے پانٹ کے بارے میں بھی دکھاتی رہوں گی کہ میں نے کس طریقے سے ان کو ڈیمیج ہونے سے اور ان کو مرنے سے بچایا ہے کیونکہ کافی لیکنگ ہو گئی تھی مجھ سے کہ میں ان کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے رہی تھی اور ماشاء اللہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں میرے کریلے بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے اس کو پہلے میں نے دیکھیں اس طریقے سے ڈوری کی مدد سے بان دیا اس کو سپورٹ دے دیئے یہ دیکھیں اوپر میری جو جگہ تھی دیوار کی ایک تو کیل تھی دوسرا میرے پاس کچھ سٹون تھے کیل مجھے ملنی رہی تھی لیکن میں اس میں ابھی کیل لگا دوں گی کیونکہ یہ جب آگے جائیں گے اور اس میں فروٹ نکلنا شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے پتھر نیچے گر جائے تو اس کو پھر کر دوں گی ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے اس میں یہ میری فروٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اچھا ہے کہ میں نے ٹائم سے ان کو دیکھ لیا اور فروٹنگ خراب ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کی کیئر کر لی ہے آج کے لئے اتنی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر لی جائے گا نیو آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اور فرنس این فیملی میں شیئر بھی کر لیں موسیقی